زمین بھومتی زمین ٹھہر گئی جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے آل حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین سا کے نئے اور پانچ سو اکیس دلائل دیئے قرآن کی آیات بھی احادیث بھی اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان وہ متاثر نہیں ہوتے تھے کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے ہیں ہم کش ہیں متاثرون پھر سائنسدانوں نے کہا آل حضرت کے زمانے میں کہ کش سے سکل ہے سمجھا تو پہا رہا ہونا میں آپ کو اپنی باتیں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کش سے سکل ہے جی وہ کیا ہے زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے یہ نظریہ کب بنا ایک سائنسدان نا بیٹھا تھا درخت کے نیچے تو اس نے دیکھا کہ سیب گر ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے ہر شہ کو کھینچ دی ہے اور کش سے سکل کا نظریہ بن گیا آل حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلوں کا سیب تو زمین میں کھینچ لیا امرود بھی کھینچ لیا انار بھی کھینچ لیا اور گبارے میں ڈیڑھ چھٹانک ہوا بار دیا وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا وہ اوپر اڑ گیا ہے فرمانے لگے یہ کیسا کش سے سکل ہے ڈیڑھ چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا گبارے میں وہ زمین سے کھینچا آل حضرت فرمانے لگے اصل کش سے سکل نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہر چیز اپنی اصل کی طرف فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو گبارہ اسے اوپر لے گیا انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آگئے سورة البقرہ کی آیت نمبر ٢٩ی ٹو اللذی جعل لکم الارض فراشہ وہی اللہ وہ ہستی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھونا بنایا سورہ الزخرف آیت نمبر ٹین اللذی جعل لکم الارض مہدہ وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے گود بنایا ظاہر انسان مرتا ہے اسی کے اندر دفن ہو جاتا ہے اسی لئے دھرتی ماں کا لفظ بھی ہر چیز اس کے اندر سم ہوئی جاتی ہے ایک گہوارہ بنا دیا اور سورة المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں آیت نمبر سکسٹی فور اللذی جعل لکم الارض قرارا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قرار کی جگہ رہنے کی جگہ بنایا وہ کہتے ہیں یہ فراشا کے الفاظ آئے ہیں فراشا قرارا اور مہدن اور وقت کریں گے تو مہدہ فراشا اور قرارا بن جائے گا یہ میں علماء کے لئے بات کروں تو وہ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ زمین فلیٹ بھی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بچھونا بنایا اور سٹیبل بھی ہے سر اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ قرارا میں کہاں لکھا ہے کہ زمین فلیٹ ہے کئی میں نے لکھا فرش بنانے کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے فرش بنانے کا مطلب ہے اسے رہنے کے قابل بنایا ہے یہ آج ہمیں سائنٹس بتاتے ہیں کہ ملینز آف ارتھکوکس ہر سال آتے ہیں بلکہ کلکولیشن یہ ہے جو پریسائز ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین میں دو زلزلے آتے ہیں جن کا ایمپلیچیوڈ کم ہوتا ہے اگر وہ زیادہ ہو تو زمین برباد ہو جائے ہر سیکنڈ میں دو زلزلے ملینز آف ارتھکوکس ہر سال آتے ہیں تو ان ارتھکوکس کے ایمپلیچیوڈ کو نہ بڑھنے دینا اس کے باوجود ہمیں سٹیبل رکھنا اور زمین کی اتنی بڑی بڑی تین موشنز کے باوجود سٹیبل رہنا یہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرار کی جگہ بنایا ہے اور یہ فراش بنایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے اور سر یہ تو کبھی بھی کسی کا قیدہ نہیں تھا ارتھ فلیٹ ہے چاند گول نہیں دیکھتے تھے شروع سے گول نظر آ رہا ہے فلیٹ تو کسی کو نظر آتا اور پھر وہ آپ کو مختلف اوقات میں اس کے جو دھبے مختلف نظر آتے ہیں تو اس سے پرانے زمانے میں لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جو چاند ہے یہ سفیریکل ہے سورج کی طرف تو آپ غور سے نہیں دیکھتے ہیں چاند کے دھبوں کو تو آپ یوں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو پتا تھا یہ سفیریکل ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف گول پلیٹ کی طرح ہے یہ بھی کہتا ہے نا گول ہے لیکن فلیٹ ہے نہیں یہ سفیریکل ہے بال کی طرح یہ سب کو پتا تھا ہمارے پرانے سائنٹسٹ بھی تھے ان کو یہ باتیں پتا تھیں تو ان آیات کا انہوں نے بالکل غلط مطلب لیا یہ مطلب ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں اور سر اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے کہ زمین ڈولے نہ تو وہ زمین کو بیلس کرنے کے لیے ڈینمک بیلسنگ ہے اس کی جیسے آپ کبھی ویل کی بیلسنگ کرواتے ہیں تو ویٹ ایڈ کرتے ہیں کوئی چیز گھوم رہی ہو نا تو اس میں بہت تیزی سے ارتاش پیدا ہوتا ہے اگر ذرس ہی بھی وہ ایم بیلس ہو تو وہ بیلس کرتے ہیں ویٹ ایڈ کر کے تو زمین پہ یہ ویٹ مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہے پہاڑوں کی شکل میں اس کی ڈینمک بیلسنگ ہے نہ کہ سٹیٹک بیلسنگ تو یہ ہمیں سائنٹس بتائیں گے جیلو جی کی فیلڈ کا مسئلہ ہے یہ وہی لوگ بتائیں گے یہ وہی لوگ بتائیں گے جنہوں نے محنت کر کے آپ کے ہاتھ میں سمارٹ فون دے دی ہیں جس پہ آپ یوں یوں کرتے ہیں اپنی تقریبیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یہ کسی حافظہ اللہ یا دامت برکاتم آلیہ رحمت اللہ علیہ کا تو بنایا ہوا نہیں ہے نا انہوں نے ثابت کر دیا ہے اور سر زمین کا گول ہونا اس کی مومنٹ کو تو آپ فیزیکلی ایبزرگ کر لیا گیا سیٹلائٹ میں جا کے اس کے امیجز آتے ہیں ویڈیوز بھی آتی ہیں اور سیٹلائٹ صرف کافروں کے چھوڑے بھی نہیں پاکستان کا بھی ایٹیز میں ایک سیٹلائٹ گیا ہوا ہے دنیا میں کتنے مسلمان موالک ہیں جن کے سیٹلائٹ اس وقت فضاء کے اندر موجود ہیں جو زمین کو گھومتا ہوا جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گول ہونا بھی اور لائف ویڈیوز پڑھیں گی ہیں اور یہ پوری دنیا کے جو ٹی وی چینلز کا سلسلہ ہے انہی سیٹلائٹ کے اوپر چل رہے ہیں آپ کے موبائل فونز کا سارا سلسلہ یہ آپ سارے مانے ہوئے ہیں یہ کس کے اوپر چل رہے ہیں پوری دنیا کا جو نیویگیشن کا سسٹم ہے ایروپلینز کا وہ سارے کے سارے اس کے اوپر چل رہے ہیں ہوای جہاز جو ڈیٹا لے رہے ہیں اپنی سمت کا وہ سیٹلائٹ سے لے رہے ہیں تو فیزیکلی انہوں نے سب کچھ کر کے بتا دیئے لہذا اب اس کا انکار آج کے دور میں تو نممکن ہے